بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل رائٹ نو ٹی وی سکرینز کے اوپر اور ہر جگہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا شور ہے جس میں سپریم کورٹ کے سات رکنی بینچ نے آج چھ ایک کے تناسب سے باسٹ ون ایف کے تحت نواز شریف جھانگیر ترین اور دیگر لوگوں کی تاہیات نہ اہلی کو ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ہے اس میں جسٹس یایا فریدی نے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ پہلے سے جو تیشدہ فیصلے ہیں ان کے اوپر فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں تاہیات نہ اہلی وہ بھی نہیں چاہتے یعنی وہ ماضی سے اس کو پلائے نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم نے تو یہی سنا تھا کہ پہلے بھی ایسے نہیں ہوتا تھا لیکن اب چونکہ لگتا یہ ہے کہ موجودہ سسٹم یوں چاہتا ہے جیسے نواز شریف کو پکڑے بازووں سے اور وزیراعظم کی نشست کے اوپر بٹھا دیا جائے اس کے اوپر بہت تفسرے سخت ہو رہے ہیں کہ دیکھئے عدالت نے کتنی جلدی اس کیس کو ٹیک اپ کیا کتنی جلدی سماتیں کی اور پھر کس طرح سے آپ نے چند روز کے اندر فیصلہ سنا کے نواز شریف اور جہانگیر ترین کا مکمل راستہ جو ہے وہ کلیر کر دیا اب وہ الیکشن بھی لٹ سکیں گے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لندن پلین کی ایک اور شک کے اوپر عمل درامد ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اب سے طور در پہلے جب فیصلہ سنایا تو اس میں بہت سارے لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ دیکھئے کہ اس میں صرف فیصلہ سب کو پتا تھا کہ کیا فیصلہ ہے کوٹ کا مائنڈ کیا ہے یا کوٹ کیا سمجھ جا رہی ہے ہاں صرف ایک چیز باقی تھی کہ اوفیشلی فیصلہ سنا دیا جائے تو وہ فیصلہ سنا دیا ہے لیکن صرف ایک جج نے یہ کہا کہ پہلے سے تیشورہ فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے کر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو ختم کیا ہے اور اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کیا اس سے زیادہ نوازشریف سسٹم کا اور لڑلہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک بینچ کا فیصلہ دوسرا بینچ تبدیل کر کے اس طرح سے ریلیف دے رہا ہے اور شاید ایک اور بات بھی ہے یہ تاہیات نہ اہلی پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے خلاف استعمال بھی ہوتی ہے یہ بات بھی درست ہے اور ہو سکتا ہے کل کو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہو اور باقی سیاستدانوں کو بھی ہو لیکن میری ٹاپ سٹوری یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اپن لے کے جاؤں کیونکہ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فیصلہ سب کو ہی پتا تھا اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے رائٹ نو ڈیولپمنٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کا کھڑاک کھڑاک میں آپ کو مطا دیتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ ایک آرٹیکل عمران خان نے چھاپا یا عمران خان نے لکھا اس آرٹیکل کے اوپر حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس سطح تک چلے گئے کہ دیکھئے ہم جائیں گے اس میگزین کے ایڈیٹر کے پاس اور اس سے گلا کریں گے اور حتیٰ کہ ہمارے نگران وزیر نے حتیٰ کہ یہ فتوہ بھی جاری کر دیا کہ دیکھئے وہ جو میگزین ہے ایکانومسٹ اس کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی ہے اس کی قدر و منزلت کے اوپر فرق پڑا ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کے آساب کا اور امتحان لے گا اور میرے خیال سے یہ جو نواز شریف اور ان سب کی خوشی ہیں وہ بلکل بھی سیدھی نہیں ہونے دے گا وہ مان پڑتی دکھائی دے گی شور یہ تھا سب سے پہلے سوال کا آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اڈیانہ جیل کے اندر جو نیاب کے مختلف ریفرنسز ہیں توشہ خانہ کا ہو یا باقی ان کیسز کی سماعت ہوئی تو وہاں پہ ان کیسز کی سماعت کے دوران کچھ صحافیوں کا عمران خان سے عدالت میں انٹریکشن ہوا ہے اور عمران خان نے غیر رسمی جو گفتگو کی ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے کیسے نمبر ون نمبر ون عمران خان نے یہ کہا کہ جو برطانی اس جریدے ایکولمسٹ کے اندر مضمون لکھا گیا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں ساتھ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میں نے کولم ہاتھ سے لکھ کے یہاں سے کیسے بھیجنا ہے یہاں تو جو جیل کیس اوپیز ہے آپ کو خالی ہاتھ آنا پڑتا ہے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے تو عمران خان نے کہا کہ دیکھیں میں نے کولم ڈکٹیٹ کروایا ہے ڈکٹیٹ کیا ہے اور انٹریجنس کا زمانہ ڈکٹیٹ کرنے سے کیا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور کے اوپر سپریم کورٹ کا ابھی جو تاہیات ناہلی کا شورٹ آرڈر آیا ہے تو کورٹ نے ظاہر ہے اس کو کازی فائز صاحب نے یوں بیٹھ کر لکھا ہے تو نہیں نا تو کازی صاحب نے بولا وہ بول دے گا جس طرح ہم نے الیکشنز بل دیکھا وہ بول رہے ہوتے ہیں اور دیچے اس کو لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈکٹیٹ کرنا کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹ کازی صاحب کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ فیصلہ تو کازی صاحب ہی سنا رہے ہیں فیصلہ تو کازی صاحب ہی لکھوا رہے ہیں تو یہی بات اس طرح سے عمران خان نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے ان کے مطابق آپ آرٹیکل میں پھسے ہوئے ہیں عمران خان کے مطابق آئندہ ہفتے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک تقریر آنے والی ہے اب وہ تقریر کیسے آئے گی وہ بھی اے آئی کا استعمال کیا جائے گا اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا ورچال جلسہ جب ہوا تھا تو اس میں آخر میں عمران خان کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے تقریر سنائی گئی تھی اس تقریر کا ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی شور سنا تھا اس کا امپیکٹ بھی تھا تو اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے ان کی ایک تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے گا اچھا اس دوران عمران خان نے الیکشن کے حوالے سے ایک بر پھر اپنا مطالبہ دہرایا ہے اور ان کے مطابق اس وقت ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاری اور ان کے مطابق ہمارے لیے الیکشن لڑنا مشکل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے دیکھئے یہ ہے لیڈرشپ کی پہچان کہ ایک بندے کو پتا ہو کہ مجھے آؤٹ کیا جا رہا ہے یا مجھے آؤٹ کیا گیا ہے اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ الیکشن ہوں کیونکہ الیکشن یاد رکھیے گا جب جب الیکشن ہوں گے تو غیر جمہوری قوتوں کو اس کی تکلیف ہوگی وہ جہاں پہ بھی ہوں اچھا اس کے بعد عمران خان نے ایک اور بات کیا ان کے مطابق الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے ملکی معیشت اور استحکام کے لیے الیکشنز بہت ضروری ہیں اب ان کے مطابق یہ چیز ضروری ہے اور ایک بر پھر عمران خان نے نو مئی کو اپنے خلاف سازش قرار دیا ہے اور انہوں نے نو مئی کے واقعات کو لے کے کہایا ہے کہ یہ میرے خلاف نو مئی کی واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف سازش ہے اور عمران خان نے ایک بار پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ سے ان کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی کون لے گیا ان کو تلاش کریں سب کچھ ایاں ہو جائے گا دیکھئے وہ عدالتیں جو توہین تصور کرتی ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس سب کو لے کے ایک ایف آئی آر درج ہونی تھی مقدمہ درج ہونا تاک کچھ بھی نہیں ہوا اور عمران خان آج اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ صرف وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دھونڈ لیں کہ کون لے کے گیا ہے کیسے چوری ہو گئی ہے تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا دوسری جانب آج عمران خان کی اپیل تھی لاہور سے ان کے کاغذات ہیں نامزد بھی ہلکہ ہیں ایک سو بائس کے اندر مسترد ہونے کے لیکن وہ نہیں ہو سکی ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آج سماعت نہیں ہو سکی تو بتایا گیا ہے کہ کل اب اس کے اوپر سماعت ہوگی چلے کل دیکھ لیتے ہیں کہ کل اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اچھا دوسرا کاغذات مسترد کرنے کا سلسلہ آج بھی ملک بھر میں جاری رہا فہمیدہ مرزا بدین سے جو سابق سپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں اور ان کے شوہر ظلفقار مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دئے گئے ہیں چلیے پیپس پارٹی کی بات یہاں پہ مان لی گئی ہوگی ان کو لیکن آج جو امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس طرح عمران خان کے کاغذات مسترد کیے گئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو کچھ آفر شافر دی گئی شاہ صاحب اپنی سیاسی اننگز کے جو فائنل اوورز ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں شاہ صاحب کسی چیز میں نہیں آئے اور اسی وجہ سے ان کی گرفتاری بھی دوبارہ ہوئی اور وہ جو تضحیق ان کی کی گئی اس دن ان کو دھکے مار کے وہ اسی لیے تھا ان کو سبق سکھایا گیا اس کے بعد چودی پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کو کل بھی اسپطال لے جایا گیا تھا اور یہ سوال تھا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اتیاب رکھے ان کو چودی صاحب کو لیکن کل ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہارٹ کا ایشو ہے لیکن وہ سیڑیاں یوں چڑتے ہو جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ایسی ملاقاتیں ایسے ہی توسط سے ہوتی ہیں تو خبریں آئیں کہ شاید اب چودری پرویز علیہی کے اوپر دورے ڈالے جا رہے ہیں ان کو توڑنے کی تو اب آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ چودری پرویز علیہی بھی نہیں ٹوٹ رہے آپ کہیں گے میں یہ کیا بات کر رہا ہوں آج چودری پرویز علیہی کے چکوال سے این اے فیفٹی نائن کے اندر اور پی پی تائیس سے نہ صرف چودری پرویز علیہی کے کاغذات مسترد کر دیے گئے بلکہ ان کی اہلیہ اور چودری مونس علیہی کی جو والدہ ہیں کیسرا علیہی صاحبہ ان کے بھی کاغذاتیں نامزدگی الیکشن ٹریبنل نے مسترد کر دیئے ہیں جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ نہیں مان رہے مان رہے ہوتے الیکشن کا حصہ بن جاتے لیکن چونکہ نہیں مان رہے تو ان کو الیکشن سے آؤٹ رکھا جائے گا اور بہانہ کیا بہانہ یہ ہے کہ اساسے چھپانے کا الزام جی ان کے اوپر درست ثابت ہو گیا جس کے بنیاد کے اوپر ان کو نا اہل قرار دیا گیا یعنی جو بندہ کل تک آخری وزیرعالہ پنجاب تھا آج وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے اور دوسری جانے سپریم کورٹ سے میں دکھائی دے رہا ہے کہ خاص شخص کو یا کسی بھی طبقے کو کرنے کے لیے وہ جو لادلے ہیں اس سے زیادہ نواز شریف کے لیے سہولت نہیں ہو سکتی دیکھیں عمران خان نے اپنے آرٹیکل کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ یہ ان کا یقین ہے کہ ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا نظر آ رہا ہے پاکستان کے جانے جب ڈیل ہوتی ہے تب ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن نواز شریف اگر ڈیل کے تحت اس طرح سب کچھ کر کے وزیراعظم بن بھی جائیں گے تو کیا وقت ہے کیا عزت ہے کیا کمایا آپ نے اپنے کریئر کے آخر میں یا آپ کی آخری اننگز ہے سیاسی میرے خیال سے یہ ان کو سوچنا چاہیے اچھا ہے ایک اور ڈیولپمنٹ الیکشن کمیشن کے اندر ہے الیکشن کمیشن کل تک کہہ رہا تھا جی ریزائن نہیں آیا آج الیکشن کمیشن کے اندر ایک اور نوٹفیکشن جاری ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارینجمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے وہ کیا اب جو سپیشل سیکٹری ڈاکٹر سید آصف حسین ہے ان کو سیکٹری الیکشن کمیشن کا اضافی چارج سومت دیا گیا ہے اور اس بارے میں باقاعدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اب بتایا گیا کہ غیر موجودگی میں وہ فرائض سر انجام دیتے رہیں گے جب تک سیکٹری صاحب نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسطیفے والی بات وہ قبول بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ اگلا معاملہ جو ہے وہ بھی انہوں نے کر کے تو اس کا آرینجمنٹ کر لیا ہے اب دیکھیں کہ الیکشن ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا یا یہ بہانہ کیا جاتا ہے جی وہ سیکٹری صاحب چلے گئے تھے وہ فلاں متاثر ہوا یہ متاثر ہوا کیونکہ آٹھ سے ایک مہنے کے بعد آٹھ جنوری ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ فروری کو آپ نے الیکشن کروانا ہے کروا پاتے ہیں گا نہیں کروا پاتے ہیں اچھا ایک ڈیولپنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی جو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی صاحب سے متعلق کہ آج کھلی عدالت میں تین رکنی بینچ نے ان کے جسٹس امین الدین خان جس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جسٹس جمال خان جو مندوخیل ہیں انہوں نے آج میاں داؤد ایڈوکیٹ کے اوپر اظہاریں بھرمی کیا ہے اور اس کے اوپر غصہ کیا اور اس کا ریکارڈ بھی خیر آیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ان کا آپ کون ہوتے ہیں عدالت آ کر سپریم جوڈیشل کانسل کے کسی رکن یعنی جسٹس اجازال احسن پر اعتراض اٹھانے والے کیا آپ نے سپریم جوڈیشل کانسل میں جج پر اعتراض کیا جب کانسل نے فیصہ کر دیا تو بعد ختم آپ کا کوئی حق نہیں ہے کسی جج پر اعتراض اٹھائیں سپریم جوڈیشل کانسل کی سواب دید ہے کہ آپ کو بلائی یا نہیں آپ اللہ اور ادارے پر بھلوسہ جو ہے پور رکھیں اس کے بعد وہاں پہ شہباز خوصہ صاحب نے تو دھجیے اڑا کے رکھ دی انہوں نے کہا یہ جو شکایت کون نہیں انتہا ہے نا یہ بڑا آدھی قسم کا شکایتی ہے اور اس کو ججز پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کچھ ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے بھی اس کے متعلق پیش کی اور کہا کہ یہ غلط بیانی کرنے والا شخص ہے اور اس کے تو پہلے لیسنس بھی محتل ہو چکا ہے تو اس کی بات کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے میاں داؤد آپ کو بڑا دکھائی دے گا خاص قسم کی اس کی کنیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ ذرا عمران خان کے خلاف بھی یہی وہ جس نے حملہ عمران خان کے اوپر کیا تھا اس ملزم کا وکیل بھی یہ میاں داؤدی ہے اپنا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ